پاکستان میں اس وقت مقتدرہ حکومت اور عدلیہ کے مابین اختلافات کی خبریں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں اختلافات کی نویت اب اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی ایک فریق بھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں کہ یہ اختلافات چائے کی پیالی میں توفان کی طرح ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں خاص طور پر سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف حکومت کھل کر سامنے آ چکی ہے حکومتی بیانات سے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درامد نہیں ہونے دے گی اس فیصلے نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت کیا سوچ رکھتی ہے پی ٹی آئے پر پابندی کے فیصلے کا اعلان کر کے حکومت بھی واضح کر چکی ہے کہ اس وقت وہ ایک پیج پر ہے یہ ہے وہ حالات جن کے باعث دار الحکومت اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں صبح سے رات تک کئی طرح کے سازشی نظریات زیر بحث ہیں کیا عدلیہ کی اکثر ججز اور حکومت کے مابین معاملات پوائنٹ آب نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف قومی اسیمبلی توڑنے پر مجبور ہو سکتے ہیں اگر شہباز شریف اپنی حکومت ختم نہیں کرتے تو کیا وہ عدالتی فیصلوں کے نتائج بھی بھگتنے کے لیے تیار ہوں گے کیا شہباز شریف کے پاس اتنی سیاسی طاقت ہے کہ وہ کسی کے کہنے پر عدلیہ کے سامنے مکمل طور پر ڈٹ جائیں اور پھر ان کی حکومت سروائی بھی کر جائے یا پھر آنے والے دنوں میں خود عدلیہ کے اندر سے ہی کچھ ججز کو لے کر کیا بڑے فیصلے آ سکتے ہیں کیا ملک میں امرجنسی پلس کے حالات جنم لے رہے ہیں کیا اس امرجنسی کا مقصد بھی دو ہزار ساتھ والا ہوگا جس میں کئی ججز کو گھر بھیجنے کی کوشش کی جائے گی کیا کوئی ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ تشکیل دیا جائے گا پندرہ جولائے کو وزیر اطلاعات کی طرف سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے فیصلے کی اعلان کے بعد جس طرح سیاسی جماعتوں، اتحادی جماعتوں، قانونی حلقوں اور میڈیا کا موقف سامنے آیا اس کے باوجود کیا حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے میں کامیاب ہو جائے گی کیا عدلیہ یہ پابندی لگنے بھی دے گی؟ کیا نواز شریف کسی کے کہنے پر اپنی جماعت پر اتنا بڑا داغ لگا دیں گے جس کو مٹانا شاید شریف خاندان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی اتنا آسان نہ ہو کیا اب کی بار بھی عدلیہ کو کنٹرول کرنا ماضی کی طرح ہی آسان ہوگا؟ ان سب سوالات کے بعد سب سے بڑا سوال کیا پاکستان کے حالات اب واقعی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں کچھ نہ کچھ بڑا ہو کر رہے گا آج ہمارے سیاسی حالات اور صورتحال نے پورے معاملات کو اپنے اندر گھیر رکھا ہے کیا اس سے باہر نکلنے کا راستہ ملے گا؟ گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں اب سار عالم شہزاد چودری افتخار احمد اور زیغم خان پروگرام کا سوال آپ سب ہی کے لیے سیاسی درجہ حرارت نقطہ عبال پر شہباز حکومت کی بقا پر سوالیا نشان کیا نظام بریکنگ پوائنٹ پر آ گیا؟ شہزاد صاحب گزشتہ دو دن میں ویسے تو چھٹی تھی نو داس محرم کی صورتحال لیکن ہم یہ دیکھیں تو اسلام آباد پنڈی سے جس طریقے سے خبریں ہیں اور پھر ان کے اوپر گفتگو اور عمل رد عمل پر رد عمل یہ سارے معاملات ہوتے رہے آنے والے دنوں کو لے کر بہت سی گفتگو ہوتی رہی سازشی مفروضات کہا جائے حقائق ہیں یا کیا ہے مگر ٹکراؤ بہت شدید دکھائی دے رہا ہے اپنی اپنی پوزیشنز لے لی گئی ہیں کیا نظام بریکنگ پوائنٹ پر ہے اس وقت؟ اچھے دیکھیں کیا بریکنگ پوائنٹ پر آنا بھی چاہیے تھا یا نہیں اس وقت جو بڑی جنگ ہے سیاسی جنگ وہ پنجاب میں ہو رہی ہے یا سینٹر میں ہو رہی ہے یا کہاں ہونی چاہیے میرے خیال میں تو پی ایم ایل این اگر اپنی سیاست کی بقا چاہتی ہے اور سیاست اپنی کو بہتر کرنا چاہتی ہے تو پنجاب میدان ہے نا اس کا سینٹر میں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو یہ چالیس پچیس چوبیس پچیس کلومیٹر کا اسلام آباد کہہ رہی ہے اور باقی تو پنجاب میں اصل میدان ہے تو وہاں پر اس کی جو حکومت جو ہے پی ایم ایل این کی اگر اس پہ فوکس کریں اور یہاں پہ ایک طفان مچانے کی کوشش نہ کریں تو اس سے ان کی پنجاب کی حکومت کوئی بہتر طور پر چلنے کا موقع ملے گا لیکن جس قسم کے سوچ لے کی یہ چل رہے ہیں سینٹر میں اس کا تعلق صرف اور صرف طاقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے طاقت سے ہے اور یہ طاقت کا جو ان کو ایک ساکھ اپنی جو ہے وہ کسکتی نظر آتی ہے اس سے ان کی ان کی ان کی طاقت کو بھی اثر انداز ہو رہی ہے اور یہ طاقت کا جو ایک خمار ہے یہ پریشان کی ہے حالانکہ سیاست تو پنجاب میں ہونی چاہیے تھی دیکھیں کسی بھی حکومت کا ایک قانونی جواز ہوتا ہے اور ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے بلکہ قانونی جواز سے ہی اخلاقی جواز جنم لیتا ہے جس الیکشن کے اوپر اتنے سارے سوالات ہوں کہ اس کے ٹریبینل بھی ابھی نہیں بن پائے اس کے اوپر کوئی فیصلے نہیں ہو پائے یا جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں اس کے اندر بہت سارے سوالات اٹھائی جا رہے ہیں تو پھر اس کا قانونی جواز اور اخلاقی جواز جو ہے اس کے اوپر کوئی سوالات آ جاتے ہیں اور اس سے ساکھ متاثر ہوتی ہے تو یہ بنیادی طور پر ایک امزور حکومت جو اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاہ مار رہی ہے اس کے علاوہ اور اس وقت اس حکومت کی حیثیت کچھ نہیں ہے پھر اس کے بعد جس طرح ہائیبریڈ نظام کا یہ حکومت خود سے ایک پیج کا ذکر کیا آپ نے اس کو ہائیبریڈ کہہ لیجئے ایک پیج کہہ لیجئے یہ بڑی آج کل ایک ٹرم نکل چکی ہے تو بہرحال اس کے ساتھ اگر اپنا جواز ایک پیج بناتے ہیں تو وہ پیج پھٹنے میں یا کٹنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لیتا اور اس کی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی حکومت جو ہے وہ اس حد تک ساکھ اپنی خراب کر لے کہ اس کے ساتھ جو لوگ اٹیش ہیں اس میں کوالیشن پارٹنرز بھی شامل ہیں ان سب کو اپنی ساکھ اثر انداز ہوتی نظر آئے تو اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتے ہیں یہی حال اس ایک پیج کا ہوگا جب اپنی ساکھ شیزا صاحب پتہ اکلامی کی موازد ہے جب شہباز حکومت کی بقا کی ہم بات کر رہے ہیں آپ نے خود کہا کہ ایک کمزور حکومت ہے کیا وہ کمزور حکومت ذمہ دار ہے اور کیا وہ خود اتنے بڑے فیصلے لے سکتی ہے جہاں وہ کھڑی جب وہ ہائیبریڈ بھی ہے کمزور حکومت بھی ہے اور آپ نے انتخابات کی بھی بات کر دی بالکل لے سکتی ہے اس حکومت سے کسی بھی حکومت سے زیادہ طاقتور اور کچھ نہیں ہے یعنی بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ جو ہم بار بار ہائیبریڈ ہائیبریڈ ایک پیج ایک پیج کی بات کرتے ہیں یہ میرے حال میں بہت اگزیجریٹڈ سوچ ہے حکومت کا بنیادی کام معیشت تھا تو معیشت تو سیاسی استحقام کے ساتھ آتی ہے اس سیاسی استحقام کی طرف یہ جانا نہیں چاہ رہے یہ ایک پارٹی کو بین کرنا چاہ رہے ہیں اکی اشتران صاحب ذمہ داری صرف حکومتی جماعت پر ہے ہم نے گزشتہ بھی ایک دور دیکھا وہاں بھی ہم کی حکومت اور اپوزیشن کے ذمہ داریوں پر بات کرتے رہے جو پی ٹی آئی کا بان پیج تھا جہاں جہاں بان پیج ہوگا وہاں پر یہی کچھ ہوگا جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور جو ہوتا آیا ہے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں اس سے ساکھ متاثر ہوتی ہے ان لوگوں کے بھی جن کے نام لے کے ایک بان پیج کے اوپر آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی طریقے سے کوئی سیاسی استحقام چاہ رہے ہیں یا کوئی معیشت تو دور کی بات ہے سیاسی استحقام آئے گا تو معیشت آئے گی ایک چیز اور ہے پی ٹی ایم کے دور میں انہوں نے مقدمات ختم کیے اس کا فائدہ ہوا پی ایم ایل این کو بہت بڑے طریقے سے اور باقی پارٹیز کو بریٹیکل پارٹیز کو کچھ سیلیکٹڈ پارٹیز کو اس دور میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی سیاسی مخالفت ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایک مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ سیاسی منظر نامے میں آپ کو یا کسی بھی پاکستانی کو کچھ پریشان کرتی ہیں کہ ہم استحقام کی طرف باقی بلکت سے نہیں جا رہے ہیں مجھے یہ اس طرح کی سوچ لگتی ہے بقاہ اس سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی میرا حال ہے اس کا تعلق اس سے ہوگا کہ اس کی پرفارمنس معیشت کے معاشی میدان میں کیسی رہتی ہے اور اگر نہیں رہتی کیونکہ ظاہر ہے معاملات باقی جو اپٹیننگ کنڈیشنز ہیں ویسے نہیں ہیں حالات ویسے نہیں ہیں تو پھر کس طریقے سے معیشت بہتر ہوگی تو پھر اس صورت میں سوالات پیدا ہو جائیں گے یہ بھی ممکن ہے یہ کہیں مخالفت ختم کر دی تیس نیس کر دی آپ بھلے ایک اور الیکشن کروالو تو بہرحال اس رستے پہ مجھے چلتے نظر آ رہے ہیں اب سار سب موجودہ بہران کیا واقعی منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ حکومت سب کی سف بندیاں ہیں سیاسی عدالتی جنگ میں ہائیبریڈ سسٹم کا کیا بنے گا ہائیبریڈ سسٹم کا میں تو آپ کو پچھلے دو سال سے کہہ رہا ہوں نہیں چلے گا لیکن یہاں میری مخالفت کی گئی یہ چلے گا یہ چلے گا دیکھ لیں چل پڑا ہے تو بتا دیں اور جہاں تک تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کوئی اور سوال ہے تو بتائیں سر سوال یہی ہے کہ اگر جہاں ہائیبریڈ سسٹم بھی نہیں چلے گا تو پھر 21 طریقے سے معاملہ آگے بڑھے گا کیونکہ ابھی تو الیکشن ہوا ہے انتخاب ہوا ہے اور اگر حکومت کی بقاہ پر سوال ہو رہا ہے خود شہباز صاحب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہیں اسیمبلیوں کی طرف بڑھیں گے خود گھر جائیں گے عدالت کے سامنے سٹینڈ لے گے ہیں جس جماعت کو عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم بین کریں گے تو پھر کیا ذمہ داری کس کی دیکھیں دیکھیں ایک سیاسی جماعت کو بین کرنا میں نہیں سمجھتا کہ بہت صحت پندانہ رجحان ہے لیکن میں عمر ایوب کا بیان پڑھ رہا تھا آج یا کل اس نے کہا کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی کو بین نہیں کر سکتا تو مجھے پھر باپ سے ان کے باپ اور ان کے باپ یاد آگئے کہ سب سے پہلے اس ملک میں سیاسی جماعتوں کو بین تو ایوب خانہ کیا تھا جماعت اسلامی کو بین تو ایوب خانہ کیا تھا تو اس طرح آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ شریف کی آنے والی نسلیں میں ان الفاظ پر میری سخت objection ہے مطلب اس لیے کہ کسی کے بارے میں ہم نے زبان اتنی اس ٹی وی چینل سے اتنا سخت الفاظ اتنے عام کر دی ہیں کہ اب وہ نارم بن گیا ہے ہر کوئی جتنا مرد جس کا دو دل کرتا ہے موں میں اٹھا کے کہہ دیتا ہے تو آنے والی نسلیں شریف خاندان کی پتہ نہیں کیا ہوگا یہ آپ نے دیکھا یوب خاندان کی آنے والی نسلیں کیا کر رہی ہیں ظلفکار علی بھوٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی نیپ پہ بین لگایا تھا اس کی آنے والی نسلیں کیا کر رہی ہیں دیکھیں آئین اور قانون میں جو چیز ہے وہ ہے اس کی بنیاد پہ آنے والی نسلوں کو تانے دینا مناسب نہیں ہے اور جو آئین میں نہیں ہے اور پھر کی جاتی ہیں اس پہ آپ ضرور کہیں دیکھ لیں ہے کیوں کارما؟ نہیں ہے نا اب آپ کا سوال ایک اوریجنل تھا دیکھیں کہ میں نے جو پی ٹی آئی کی ابھی تک کی تاریخ دیکھی ہے دو تاریخ ہیں تاریخ کے دو حصے ہیں پی ٹی آئی کے ایک پری پاشا اور ایک پوسٹ پاشا اس میں تو چلیں جو بھی انہوں نے کیا وہ ٹھیک راستے پہ چا رہے ہیں اس کے بعد جو کچھ کیا آج تک مجھے ایک اگزامپل دکھا دیں کہ حکومت نے کوئی کام کیا ہو کوئی اچھا برا چھوڑ دیں اس کو اور پی ٹی آئی نے اس کی سپورٹ کی ہو یہاں تک کہ ای پی ایس پہ بچے قتل کر دیا گئے سینکڑوں بے گناہ دہشت گردوں نے اور یہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے ان کی مندے کی گئیں کہ آپ اٹھے نہیں اٹھ رہے تھے اب سار صاحب سیاسی طور پر کتا ہے کلامی کی موازیت سیاسی طور پر تو پیٹھ سبر کرے نا باپ میں آپ کی موازیت قبول نہیں کرتا میں آپ کی موازیت قبول نہیں کرتا کلامی کی ٹھیک ہے اور جس وجہ سے اٹھایا جس طریقے سے پہ انہوں نے اٹھایا گیا وہ وجہ میں یہاں بتا نہیں سکتا تو تب ان کا دھرنا اٹھا میں ایک اتنے سنگین واقعے پہ اتنے سنگدل ہیں یہ اتنے غیر سیاسی رویہ ہیں ان کے کہ یہ وہ نہیں کر سکتے تو یہ مقصد کیا ہے مقصد ہے کہ اس ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو جائے ہماری انا قائم رہنی چاہیے معیشت صحیح خراب ہوتی ہے تو ہو جائے تو یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے انہوں نے ہر بندے پہ ٹیک کیا ہے ہر اس ادارے پہ ٹیک کیا ہے جو ان کی رائے میں رائے نہیں ملاتا جو ان کے میوزک میں میوزک نہیں ملاتا وہ صحیح یہ غلط اس کو چھوڑ دیا تو یہ جو فیشزم ہے نا یہ ہمیں نظر آرہا ہے دس سالوں سے جن کو نظر نہیں آرہا چاہے وہ ادریہ میں بیٹھے ہوں چاہے اسٹیبلیشپینٹ میں بیٹھے ہوں چاہے میڈیا میں بیٹھے ہوں وہ میرا قصور نہیں ہے وہ ان کے ویجن کا قصور ہے وہ خود اپنے آپ سے جا کے سوچیں کہ اور فیشزم کیا ہوتا ہے اور دوسری باق یہ جھگڑا حکومت کا ہے ہی نہیں نہیں میں یہ تو میں نے شروع دیکھیں نا یہ ہے میڈیا کی جو فیشٹ ہوتی ہے میں آپ سے یہی پوچھیں میں نے فکرہ شروع یہاں سے کیا میں نے فکرہ شروع یہاں سے کیا کہ یہ صحت مندانہ رو جان نہیں ہے میں نے تو بعض یہاں سے شروع کی ہے میں بتا رہا ہوں یہ لڑائی عدلیہ کی اور حکومت کی نہیں ہے ٹھیک ہے توہین دالت لگانی ہے نا تو عدلیہ ہمت کرے عدلیہ ہمت کرے اور کرے الیکشن کمیشن پر توہین دالت لگائے جس کے ساتھ لڑائی ہے اور سپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ جس کے ساتھ لڑائی لگائے اس پر توہین دالت میں بھی دیکھتا ہوں کہ عدلیہ میں کتنی جان ہے خالی ایک غریب سویلن کو پکڑ کے اس پر توہین دالت لگا کہ اپنا جس جو اپنے اپنے پیارے کا مخالف ہے اس ایم این اے کو تو آپ پانچ سال کے لیے نائل قرار دے دیں اور جو اپنے پیارا نہ ہو اس کا جو مرضی کہتا رہے اس کو آپ یہ 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 مناسب نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے تو یہ لڑائی جو ہے نا یہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان اور ایکشن کمیشن کے درمیان ہے عدلیہ کو چاہیے فیصلے پر اعمل نہ ہو تو لگائیں توہین دالت مجھے کوئی سپیتر آزلی ٹھیک ہو گیا جی